محمد صوفیان صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پر کرز ہے مثلا زید نے عمر کے بیس ہزار روپے دینے ہیں زید ایک غریب آدمی ہے اور مستحق کے زکاة بھی ہے اب عمر نے جو زکاة ادا کرنی ہے وہ بھی بیس ہزار روپے ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ عمر یہ نیت کر لے کہ میں نے جو پیسے زید سے لینے ہیں میں ان میں زکاة کی نیت کرلوں اور وہ رقم زید کو معاف کر دوں کیا اس طرح سے زکاة ادا ہو جائے گی اگر اس طرح زکاة ادا نہیں ہوتی تو اس کی متبادل صورت کیا اختیار کی جائے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ دو شخص ہیں ایک کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے عمر عمر کے پیسے زید کے ذمہ ہیں اب عمر یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پیسے واپس نہ لوں بلکہ زکاة کی نیت کر کے یہ پیسے اسی کسی کے پاس رہنے دوں تو کیا عمر کی زکاة ادا ہو جائے گی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ایک اصول سمجھ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی اصول یہ ہے ایک شخص زکاة ادا کرتا ہے تو ادا کرتے وقت اس کی زکاة کی نیت کرنا ضروری ہے مثلا کسی کو اس نے دو ہزار روپیہ دیا تو دو ہزار زکاة دیتے وقت نیت بھی ہو کہ میں دو ہزار دے رہا ہوں یا اس نے زکاة کی رقم اپنی باقی ماندہ رقم سے الگ کر کے اپنے علماری میں کسی جگہ پر رکھ دی کہ اسے وقتاً فوقتاً میں لوگوں کو زکاة ادا کرتا رہوں گا تو اپنی کل رقم سے زکاة کی رقم کو الگ کرتے وقت یا ایسا شخص جو زکاة کا مستحق ہے اس کو زکاة دیتے وقت نیت زکاة کا ہونا ضروری ہے اب اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر نے جو زید سے پیسے لینے تھے اور اب نیت کر رہا ہے تو نیت اب کر رہا ہے لیکن ادائیگی پہلے ہو چکی ہے اس لیے عمر کی نیت مطبر نہیں ہوگی اگر اس نے نیت کر بھی لی زکاة ادا کرنے کی تو عمر کی زکاة ادا نہیں ہوگی اس کی متبادل صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ عمر ایسا کرے کہ زید کو بیس ہزار روپیہ نکدن دے دے کہ یہ لو بھائی یہ آپ کی حدیہ ہے اس کو زکاة کا نام دے جو بھی نام دے زکاة کی نیت کرے اور نیت کے ساتھ یہ رقم زید کو ادا کر دے اب اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اسی وقت اس زید سے پھر اپنے جو اس کا قرض تھا وہ واپس اس کا تقاضہ کر کے کرز کی رقم اس سے واپس لے لے تو یوں کرز بھی ادا ہو جائے گا اور اس شخص کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی دوسرا طریقہ جو علماء کرام نے عام طور پر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ عمر ہے یہ زید ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہو جائے بکر زید کو چاہیے کہ زید بکر سے بیس ہزار روپیہ کرزہ لے اور عمر کو دے دے کہ میں آپ کسی جو کرزہ لیا تھا آپ کی جو پیسے دینے تھے یہ وہ رقم ہے عمر ان پیسوں کو لے لے اب عمر اپنی جو زکاة ہے وہ اس زید کو دے دے زید چونکہ مستحق زکاة ہے کرز اس نے لیا ہوا ہے اب مستحق زکاة ہے تو زکاة اس کو دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی اب زید اپنی زکاة کی جو رقم اس کو ملی ہے وہ رقم بکر کو دے دے تو اس کا کرز بھی ادا ہو جائے گا یہ طریقہ بھی اگر اختیار کر لیا جائے تو اس سے بھی عمر کی زکاة ادا ہو سکتی ہے تو ان دونوں طریقوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے